بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ہمارا آج کا ٹاپک ہے آنکھوں میں لینز لگے ہوں تو وضو اور غوصل کا کیا حکم ہے اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو شروع کریں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیانے شرع اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر آنکھ میں لینز لگے ہوئے ہیں تو کیا وضو اور غوصل کے لیے ان کو اتارنے کی حاجت ہے یا نہیں وضو اور غوصل کے لیے لینز کا اتارنا کچھ ضروری نہیں کیونکہ آنکھوں کا اندرونی حصہ وضو یا غوصل میں دھونا فرض یا سنت بلکہ مستحب بھی نہیں اور ویسے بھی اندر پانی پہنچانے سے بچنا چاہیے کہ یہ موزر ہے بلکہ زیادہ مبالغہ کیا جائے تو بینائی کے چلے جانے کا اندیشہ ہے فاتوا عالم کیری میں ہے یعنی آنکھوں کے اندر پانی پہنچانا واجب بلکہ سنت بھی نہیں اور آنکھوں کو صاف کرنے اور کھولنے میں تکلف نہ کریں کہ پانی پلکوں کی جروں اور آنکھوں کے جامبوں میں پہنچے یعنی آنکھوں کے اندر پانی پہنچانا واجب نہیں ہے اس لیے کہ آنکھوں کا اندرونی حصہ چہرہ نہیں کیونکہ اس کے ذریعے متوجہ نہیں ہوا جاتا اور اس میں حرج ہے کہا گیا ہے کہ صحابہ میں جس نے اس معاملے میں تکلف کیا ان کی بسارت جاتی رہا ہے جیسے عبداللہ بن عباز اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پیارے دوست آج کی ویڈیو سے صاف ظاہر ہوا کہ آنکھوں میں لینز لگے ہو تو وضو اور غسن کیا جا سکتا ہے اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمیں پکا سچا نمازی بنا دیں آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم